اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو میٹ چینل امید ہے آپ سبھی خیرے سے ہوں گے اللہ آپ سبھی کو اپنے شاید شاہ رکھے دوستو آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی مٹن کابولی پلاو کی دوستو یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی جلدی بننے والے ریسپی ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی بھی زیادہ ڈیفکلٹ نہیں ہے اسے بنانا زیادہ انگریڈنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے دوستو اسے بنانا آسانی سے یہ بن جاتی ہے تو چلیے آج ریسپی شیئر کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ اس مٹن کابولی پلاو کی اسے افغانی پلاو بھی بولتے ہیں تو چلیے آپ کے ساتھ میں بنانا شروع کروں گی مٹن کابولی پلاو پر اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نوٹیفکیشن کے لیے بیل بٹن کو آل پر ضرور کر دیجئے گا تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں مٹن کابولی پلاو بنانا تو دوستو اسے میں ایک کپ رائس سے بناؤں گی یعنی کہ ایک گلاس رائس سے تو اس کے لیے میں نے 250 گرام گوشت لیا ہے تو یہ 250 گرام گوشت اسے میں نے ایک برتن میں ڈال دیا ہے اس برتن میں نے دو لال میرچ ڈالی ایک کھڑی تھوڑا سا درک کٹکڑا کٹ کر کے ڈالا ہے اور ساتھی ایک چمچ لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں تیز پتہ ڈالا ہے اور بڑی لائچی تھوڑی سی ڈالی ہے اور ساتھی اس میں ہم دو کپ پانی آئٹ کر دیں گے تھوڑا سا نمک اس میں آئٹ کریں گے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک میں نے آئٹ کیا ہے اور اب ہم اسے پکنے کے لیے گیس پر رکھ دیں گے اور دوستو ہمیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک کہ گوشت کرنا چاہے چلیئے اسے چک کر لیتے ہیں کچھ دیر میں نے اسے پکا لیا ہے 15 منٹ اس کے بعد اسے ہم چک کر لیں گے چک کرنے کے بعد دیکھیں گھوشت گلہ ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ تھوڑا سا بھی کچھا ہے گوشت ابھی پوری طریقے سے یہ نہیں گلہ ہے تو اسے ہم تھوڑے دیر کے لیے اور پکنے دیتے ہیں اور تھوڑے دیر کے بعد یہ دیکھیں دوستو اب میں پھر سے چک کر رہی ہوں کہ گوشت وہ گل چکا ہے دوستو ہم نے اس گوشت کو الگ سے نکال لینا ہے اور اس کا پانی چھان کر الگ رکھ لینا ہے اس ٹاک تو یہ جو گوشت میں نے الگ نکال لیا ہے اور یہ جوج طرح سے اداتا ہے جو اسے بھی غازر ٹاگہ رہا زندگی پوسیٰ جب تک کنیبہ ہم نے فری کرتے ہیں جرد ہی جڈالا ہے گاجر ہمارا دوستو فرائی ہو چکا ہے زیادہ نہیں ہم نے اسے کلر نہیں چینج کرنا ہے تو چلیے اس گاجر کو ہم نکال لیتے ہیں یہ کافی سوفٹ ہو چکا ہے اور پک بھی چکا ہے تو آئیے گاجر کو نکال لیتے ہیں چلیے اب سی موائل میں میں نے کشمش ڈال لیے تو ایک مٹھی کے راؤن میں نے کشمش لیا اور ایک گاجر کو میں نے فائنلی چاپ کیا ہوا تھا تو چلیے اس کشمش کو بھی ہم نے ستیل میں فرائی کر لینا ہے تو دوستو گاجر اور کشمش جو ہے وہ اس کبولی پلائی کا مین انگریڈینٹ ہے تو اگر آپ چاہیں تو مٹن کو سکپ کر کے بینہ مٹن کے بھی یہ پلاؤ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو کشمش جو ہے یہ بھی فرائی ہو چکی ہے اس سے بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں اور اس تیل میں بچے ہوئے تیل میں ہم گوشت کو بھی فرائی کر لیں گے تو یہ جو مٹن ہمارا ہے اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے اس تیل میں اور اگر آپ کے برطن میں تیل کم ہو رہا ہے تو آپ اس میں تیل ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیے اس گوشت کو بھی ہم نے فرائی کر لینا ہے گوشت تھلکہ کلر چینج ہو جانا چاہیے یعنی کہ لال ہو جانا چاہیے گوشت اس طریقے سے ہم نے فرائی کرنا ہے تو اسے ہم فرائی کر لیتے ہیں تو دوستو یہ جو گوشت ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اسے کلر چینج ہو چکا ہے تو چلیے اسے ہم نکال لیتے ہیں اسے بھی نکال کر ہم الگ رکھ دیںگے اور اس میں ہم تھوڑی س Survey amygان ڈگل smoke gathering اور ساتھی میں اس میں ایک کپ چاول ایک گلاس چاول مشتاہیا ہے اور اسے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے بھون لینا ہے چاول کو میں نے پہلے سے دھو کر رکھا ہوا تھا چلی یہ چاول جو ہمارا بھون چکا ہے تو آئیے اس میں جو ہمارا بچا ہوا سٹاک ہے وہ اس میں میں ایٹ کروں گی تو میں نے چاول جو لیا ہے وہ ایک گلاس ہے اس گلاس سے میں نے لیا ہے اسی گلاس سے میں ڈیڑھ گلاس سٹاک اس میں ڈالوں گی تو یہ دیکھیں یہ ایک گلاس میں نے ڈال دیا ہے اور یہ ہاف گلاس اور میں نے ڈالا ہے یہ میرے پاس ایک دم ایک کوئل امانٹ میں سٹاک بچا ہوا تھا �ے ڈیڑ گلاس مجھے چھئیے تھا اور ڈیڑ گلاس میرا agony کا کیا ہے اگر آپ کے پاس اچھا پہلے کا خڑٹ appropriately سکتے ہیں تو چلیر اس حمد ہے تو اُس ملک کے پکٹ پک دیتے ہیں تو آئیے ۱ پڑھ کر دیتے honour اور اس رائسھ کو ہم نے پکڑھنے دینا ہے ۱ پس کی چیک کر لیں گے تو آئیے میں ۔ چیک کر لیتی ہوں اس فعل 나오ц Sinne تمہارا اور میں ہے کہ مہینے اسے ہوسے خوبار کر دیتا ہوں پانی جو پورا کا پورا ایبزورب ہو چکا ہے دوستوں تو اب ہم نے اس کا نیکس سٹپ یہ ہے کہ ہم نے جو کارٹ فرائی کیا تھا یعنی کہ جو گاجر ہم نے فرائی کیا تھا وہ گاجر ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تو اس طرح سے ہم گاجر اس میں ڈال دیتے ہیں گیس کی فلم کو میں نے بند کر دیا دوستوں کیونکہ رائے سے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے پلیڑکih کشمش میں نے ملیزم فرائی کر کے پیشے اور اسے میں nakساملے پارک ہے جو کشمشی makeser کٹ کر کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر مٹن آہیں گے ملک ملک کٹ کر پود kitaک CMX مکس کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھیں گے اور آپ اسے اسی طرح کسی بھی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا فرائتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا فر کسی بھی گریوی مٹن گریوی یا کسی اور بھی گریوی کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں دکھئے دوستو یہ جو مٹن کابولی پلاو ہے یہ جبن کا تیار ہو چکی ہے یہ دوستو بہت ہی یمی بہت ہی ڈیلیشیس بنی ہے اور بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ اس ریسپی کو اپنی گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا دوستو اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا نوٹیفیکیشن کے لئے بیل بٹن کو ضرور پرس کیجئے گا دوستو اور اسے آل پر کریے گا تب ہی آپ کو میرے ریسپی کی نوٹیفیکیشن ملے گی تو چلی دوستو میں آپ سے اللہ حافظ کہتی ہوں اب پھر ملوں گی اپنی اگلی ریسپی کے ساتھ چلیے بابائی ٹیک کیئر اللہ